جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اس سیاسی افرہ تفریح انار کی تصادم عمران خان کی پیشیوں گرفتاریوں زمانتوں بدترین معاشی بوران بدترین آئینی بوران بدترین عدالتی بوران بدترین سیاسی بوران میں دو خبریں آئیں اور وہ دب کے رہ گئیں ان پہ زیادہ بات نہ ہو سکی آج ان دو ایشوز پر بات کرنی ان دو خبروں پہ بات کرنی ان دو موضوعات پہ بات کرنی پہلا یہ کہ ایک کیس کیا تھا پی ڈی ایم والوں نے سیتا وائٹ کیس عمران خان پر سیتا وائٹ کیس سے آپ بہت خوبی اگائیں کہ کہانی یہ ہے مبینہ کہانی کہ عمران خان صاحب کی ایک سیتا وائٹ نامی خاتون سے دوستی تھی اور تعلقات تھے اس کے بعد اس میں سے ایک بیٹی ہوئی عمران خان صاحب پہ اس سیتا وائٹ نے مقدمہ کیا کہ یہ اس بیٹی کا باپ عمران خان ہے تو عمران خان صاحب اور وہ کیس چلا اور وہ ایک امریکہ کی عدالت میں یہ جو کہانی سنائی گئی اس امریکہ کی عدالت میں ثابت ہوا کہ یہ واقعی بیٹی ہے عمران خان کی لیکن عمران خان نے کبھی بھی نہیں مانا اس بیٹی کو کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج کل جمائمہ خان کے ساتھ رہتی ہے جمائمہ خان کے گھر میں رہتی ہے یہ اگر یہ کہانی سچی بھی مان لی جائے مان لیتے ہیں کہ یہ سچی اور اسی طرح یہ ہے تو اب اس کے بعد عمران خان دوہزار نائنٹیز کے آخری میں عشرے میں یعنی نائنٹیز کے آخر میں آخر میں نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ میں عمران خان سیاست میں آئے اس کے بعد دو مرتبہ امن نے بنے اپوزیشن لیڈر رہے وزیراعظم بنے یہ کیس ہلکا پھلکاتا رہا دبتا رہا ختم ہوتا رہا اور کوئی اس طرح سنجیدہ سنجیدگی سے یہ کیس آگے نہ آیا دوسرا یہ ایک دو مرتبہ ایفٹ ہوئی لیکن عدالتوں نے اسے مسترد کر دیا تیسرا کہ عمران خان کے خلاف کبھی بھی مسلم لیگ نون پپلز پارٹی الیکشن کمیشن یا کہیں نہیں گئی کہ عمران خان نے چونکہ اپنی ایک بیٹی مبینہ بیٹی کو ظاہر نہیں کیا اپنے ڈاکومنٹس میں الیکشن گوشواروں میں لہٰذا عمران خان کو نائل قرار دیا جائے یہ صادق اور امین نہیں رہے تو لہٰذا ان کو نائل قرار دیا جائے لیکن جب عمران خان اس پورے نظام کے خلاف آیا پی ڈی ایم والے سارے یہ زیا اور بھٹو اور مولانا اور اچھکزے اکٹھے ہوئے تو ان عمران خان سے اب جان چھڑانی تھی تو ایک کیس یہ سیتا وائٹ کیس بھی ڈال دیا گیا عمران خان پہ اور اس کو اسلامباد ہائی کوٹ میں اس کو دائر کیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان نے اپنی بیٹی چھپائی ہے لہٰذا مبینہ بیٹی لہٰذا اسے نائل کیا جائے یہ کیس چلا اس کے بعد تین رکنی بینچ تھا چیف جسس آمر فاروق کی سربرائی میں تین رکنی بینچ تھا اس کے بعد کیس سمات مکسماتیں مکمل ہوئی فیصلہ محفوظ ہوا اس کے بعد یہ باقی ایشوز چلتے رہے ملکی حالات ایسے آتے رہے کہ یہ اس کی طرف سے توجہ ہٹی تو دو تین دن تین چار دن پہلے دو جج سہبان نے وہ جو فیصلہ ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دیا اور فیصلے کے مطابق دو ایک سے عمران خان کے خلاف نائلی کا یہ کیس مسترد کر دیا گیا یعنی دو جج سہبان نے عمران خان صاحب کے حق میں آئے اور ایک جج سہب جو چیف جسس ہیں وہ ان کا دوسرا تھا اور جج سہبان نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ چونکہ ہم نے یہ کب کا فیصلہ سنا اور کب کا ہم نے فیصلہ دیا اور کب کا ہم یہ کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان کا یہ کیس عمران خان کی نائلی کا یہ کیس مسترد کیا جاتا ہے چیف جسس کا اس کے اپوزٹ خیال ہے لیکن یہ ڈالا نہیں جا رہا تھا یہ فیصلہ ریلیز نہیں کیا ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا لہٰذا ہم اسے ریلیز کر رہے ہیں اب دو ایک سے یہ عمران خان کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ دو ایک سے عمران خان کے فیصلہ حق میں آ گیا اور نائلی کا وہ جو نائلی کیس ہے نائل ہونے کا خطرہ تھا وہ مسترد ہو گیا لیکن اس کے بعد ایک حیرت انگیز ڈیویلمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فوراں وہ ویب سائٹ سے فیصلہ نکال ڈیلیٹ کر دیا گیا یا ختم کر دیا گیا اور اعلامیاں جاری کیا اسلام آدھائی کوٹ نے کہ اس کے بارے میں یہ بینچ تعلیل ہو چکا ہے اور یہ بینچ ختم ہو چکا ہے نیا بینچ بنے گا نیا سیرے سے یہ کیس سنا جائے گا حالانکہ جتنے بھی قانون سال سلمان اکرم راجہ اتزاز السنس میں سب کہہ چکے ہیں کہ اب یہ فیصلہ آ چکا ہے اب کوئی سازش نہیں ہو سکتی اب کوئی دو نمبری چتر چلاکی نہیں ہو سکتی اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اب چیف جسٹس یا کوئی بھی ایک بینچ نے جو فیصلہ دے چکا اور فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے لہٰذا یہ فیصلہ آ چکا اور یہ عمران خان کا کیس خلاف جو ناہلی والا کیس تھا یہ مسترد ہو چکا تو ایک تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو اس دوران بہت بڑا ریلیف ملا ایک طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور سیتا وائٹ کیس مسترد ہو گیا دوسرا عمران خان پہ ایک پچھلے دنوں چلا تھا کہ عمران خان نے دو نکاح کی ہیں بشرا بی بی سے ایک نکاح کیا عمران خان نے عدت کے دوران اور پھر دوسرا نکاح کیا عدت کے بعد اور اس میں عمران خان کے دو قریبی رازدار ایک تو عمران خان کا نکاح پڑھانے والا مفتی سعید اس نے عمران خان کے خلاف بیان دیا اسلامباد کی دسٹرک سیشن کورٹ میں اور کہا کہ میں نے ہی دونوں نکاح پڑھائے اور میں مجھے عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یکم جنویر دو آزار اٹھارہ کو آئیں نکاح پڑھائیں اور میں نے بشرا بی بی سے پوچھا کہ کیا عدت مکمل ہو گئی ہے تو انہوں نے کہاں مکمل ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں نے نکاح پڑھایا کچھ عرصے بعد عمران خان نے مجھے دوبارہ کہا کہ دوبارہ نکاح پڑھائیں میں نے پوچھا کیوں پہلے پڑھایا جا اس پہ ہم نے وی لاغ بھی کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر نکاح وہ جرم ہے یہ نکاح میں کوئی جرم ہوا ہے تو اس جرم میں برابر کا شریک مفتی سعید بھی ہے ایک دوسرا پانچ سال مفتی سعید کیوں خاموش رہا دو اور تیسرا مفتی سعید صاحب نے اگر پتا تھا کہ پہلا نکاح غلط ہوا ہے تو دوسرا کیوں پڑھایا اور چوتھا مفتی سعید صاحب خود بتا چکی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ ہوا اور اسلام کے فقہہ نے بھی یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ عورت کی گوائی مطبر ہوتی ہے عورت قید میری عدت پوری ہو چکی تو اس کے بعد بات ختم تو جب بشا بی بی نے قیدی تھی تو پھر آپ عدالت کیا کرنے گئے تھے کیا عدالت کیا عام چوپنے گئے تھے تو خیر وہ ایک انہوں نے دیا دوسرا عون چودری عمران خان کا دست راست عمران خان کا اسسٹنٹ عمران خان کا رازدار اور عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ رہنے والا عون چودری کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عون چودری عمران خان کو چھوڑ کے جانگیر ترین سے جا ملے گا اور جانگیر ترین سے ہوتا ہوا شباز شریف کا ایڈوائزر لگ جائے گا کہ وہم اگمان میں بھی نہیں تھا اور نواز شیفز کے ساتھ لندن میں کھڑا ہو کے تصویریں کھچوا رہا ہوگا تو وہ آن چودری نے بھی بیان دیا کہ ہاں جی عمران خان کے دو نکاح ہوئے تھے ادت میں ہوئے تھے اور میں مفتی سعید اور ظلفی بکاری اور یہاں سے ہم لاور گئے تھے دوسرا نکاح بنی گالا میں ہوا تھا اور واقعی مفتی سعید نے پوچھا تھا اور بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ہاں ادت پوری ہو چکی ہے اور آن چودری نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ریحام خان کو طلاق بھی بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے دی اور عمران خان جب ریحام خان کو طلاق دینے کے بعد پریشان رہتے تھے اور پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد بشرا بی بی جن سے ان کی پہلی سلام دعا تھی آنا جانا تھا تو اج سے انہوں نے شادی کر لی تو یہ دو عمران خان کے قریبی لوگ بھگتے ہیں عمران خان کے خلاف تو اس ڈسٹر کنسیشن کوٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں کیس آتے ہی نہیں ہیں لہٰذا کیس خارج کیا جاتا ہے آن چودری صاحب اور مفتی سعید صاحب ہونہ رام جے تھنڈ پہ گئی پانچ سال چپ رہے اور آخر اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں کوئی خوف خدا کوئی نمک حلالی کوئی نمک حرامی کوئی جس چھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا اور ملا کیا سیاہ مٹی سیاہ وہ جائے ہیں کوئلے کی کان میں موں کالا کچھ خوف خدا کچھ شرم کچھ حیاء تو میں نے کہا یہ دونوں چیزیں بتا دوں کہ سیتا وائٹ والا دو رکنی بینچ کا فیصلہ عمران خان کے حق میں دو ایک سے اور یہ نکاح اور عدت والا بھی عمران خان کے حق میں آیا اور خارج کر دیا کیس ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلامباد میں پاکستان زندہ باد